میں ہوں زینب جتوئی ہیڈنے ہیزاں جان چکے اب آپ کو بتائے کون ہوگا نیا صدر پاکستان فیصل آج ہو جائے گا عریف الوی مولانا فضل الرحمان اعتزاز احسن مدد مقابل ہے پنجاب اسمبلی میں صدارتی الیکشن کا میدان بھی سچ گیا کل ووٹرز کی تعداد 354 5.7 عراقین کا ایک ووٹ شمار ہوگا پولنگ 10 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی مزید جانیں گے اقلاق باجوا سے اقلاق بتائیے گا پولنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا اقلاق باجوا سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے بتائے کون ہوگا نیا صدر پاکستان فیصل آج ہو جائے گا عریف الوی مولانا فضل الرحمان اعتزاز احسن مدد مقابل ہوں گے پنجاب اسمبلی میں صدارتی الیکشن کا میدان سچ گیا کل ووٹرز کی تعداد 354 ہے اور آپ کو بتاتے چلے 5.7 عراقین کا ایک ووٹ شمار ہوگا پولنگ دس بجے شروع ہی ہے اور شام چار بجے تک جاری رہے گی ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگاہ نقلاق باجوا سلمان تارک آقیب تنویر موجود ہوں گے جو کہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے سلمان تارک سے سلمان اپ ڈیٹ کیجئے گا پولنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا اور کتنی عراقین نے بوٹ کاسٹ کر لیا ہے جی دس بجے سے تیرے میں صدر مملکت کے انتخاب کے لیے پنجاب اسیمبلی میں جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور یہ دس بجے سے لے کے چار بجے تک جو ہے وہ بلا کسی وقفے کے یہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا چار بجے کے بعد پھر گندی کا عمل شروع ہوگا اب تک یہاں پر عراقین اسیمبلی کی بڑی تعداد پہنچ بھی رہی ہے اور ووٹنگ کا سلسلہ بھی جاری اور ووٹ بھی وہ اپنا جو ہے وہ پولنگ کے عمل میں وہ مکمل طور پر حصہ بھی لے رہے ہیں جو تعداد ہے پنجاب اسیمبلی میں ووٹ کاسٹ ہونے کی وہ پانچ اشاریہ سات ارکان ایک ووٹ کے برابر تصور کیے جائیں گے اور اس طریقے سے جو باسٹھ ووٹ ہیں جو پنجاب اسیمبلی میں کاسٹ ہونے ہیں صدر مملکت کے انتخاب کے لیے جس میں سے اگر پارٹی پوزیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو پارٹی پوزیشن اس وقت موجود ہے حکومتی اتحاد کو ایک سو اٹھاسی ارکان بنتے ہیں تو ان کے اگر اتحاد کے اگر بات کریں کہ اگر ایک سو اٹھاسی کے ایک سو اٹھاسی ارکان حکومتی امیدوار آریف الوی کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو تیتیس ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے اور اس طریقے سے برطری میں بھی وہی نظر آئیں گے آریف الوی اور جبکہ اگر پوزیشن کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے ایک سو انسٹھ ارکان ہے اور اگر ایک سو انسٹھ کے انسٹھ ارکان ٹوٹے کہیں سپیکر کے الیکشن کی طرح اگر کوئی رکن ان کا نہیں ٹوٹتا اور ایک سو انسٹھ ارکان اپنے جو امیدوار ہیں جو مولانا فضل الرحمان ان کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے مسلم لیگ نون کے اٹھائیس ووٹ بنتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے چودری اتزاز ایسن کی تو ساتھ ارکان ہیں پیپلز پارٹی کے تو وہ اس سلسلے میں اگر وہ ساتھ کے ساتھ اگر وہڈنگ کا تناسب دیکھا جائے اور وہڈنگ کی ریشو دیکھی جائے اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان طریقے انصاف کے جو امیدوار ہیں ڈاکٹر آرف والوی ان کو واضح بہتری حاصل ہے جس طرح تارک نے بھی یہ بتایا آپ کو بھی کہ کس طریقے سے جو ادادو شمار ہیں اس حساب سے تو وہ ڈاکٹر آرف والوی کو واضح بہتری حاصل ہے اگر دیکھا جبکہ دیگر امیدواروں بھی بات کیجئے تو پاکستان مسلک نون کے اور متدہ اپوزیشن کے جو امیدوار ہیں ڈاکٹر مولانا فضل الرمان ان کو وہ دوسرے نمبر پر آ سکتے ہیں پنجاب سمجھے کہ جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں سے بہت سٹھ ووڈ ٹوٹل کاسٹ ہوں گے کیونکہ یہ پینسر اس میں سے سترہ راکین جو ہیں انہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا 354 کے قریب عددی تعداد بنتی ہے پنجاب سمجھے میں جنہوں نے حلف اٹھایا تھا اس حساب سے دیکھیں تو یہاں پر جو ووٹنگ کا ریشو نکلتا ہے وہ باسٹھ ووڈ بنتے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریکہ انصاف کے اتحاد کو 33 ووڈ ملنے کا امکان ہے جبکہ مولانا فضل الرمان کو 28 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چودری احتزاز ایسن کو ایک ووڈ ملنے کی امید کی جا رہی ہے اب تک جو پولنگ کا عمل ہے وہ نہائیت پر امن طریقے سے جاری ہے تقریباً 25 سے 30 ووڈ کے قریب جو ووڈ ہیں اب تک کاسٹ کر دیئے گئے ہیں لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹر جیابر علی جو ہیں وہ پریزیڈینگ افسر کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں جو پولنگ کا عمل ہے وہ نہائیت